پہلے دن کی بات ہے ایس ایچو ایس پی ساتھ تھا اور جو بور کرنے والا ہوتا ہے اس کے ساتھ سراخ کیا گیا سلاپوں تک ہم گئے ہیں تو واضح لگائی ہیں کلمہ شریف پڑھا ہے پلس والے نے بھی چیک کیا ہے ایس ایچو نے بھی چیک کیا ہے اور میرے والد صاحب سے امام حجد انہوں نے کلمہ شہادت پڑھ کے اور سلام پیش کیا ہے لیکن کسی قسم کی کوئی آہٹ محسوس نہیں ہے آواز بھی نہیں آئی آہٹ محسوس یہ سب پروپوگنڈا ہے جھوٹی قبر ہے اور جو میرا ٹیٹل لگایا گیا میں نے صرف جو قبر کشائی کی تفصیلا بیان کی ہے وہ میں نے یہی بتایا کہ سلاپوں تک قبر کشائی کی گئی ہے تو اس تو یوٹیبر نے یہ اوپر ٹیٹل لکھا ہے کہ مسجد کے امام صاحب نے قبر کشائی کروا دی مجید کو باہر نکلوا دیا وہ جھوٹی قبر ہے وہ میرے خلاف بول رہا ہے اور اہل محلہ بھی ان کو بھی برخلاف میرے کر رہا ہے یہ حضرت صاحب ہمارے پاس موجود ہیں جن کے متعلق سوشل میڈیا پر ایک خاص یوٹیوبر نے یہ پروپیگنڈا کیا یہ غلط بات فیلائی کہ انہوں نے ان کی طرف بات منصوب کر کے کہا کہ حضرت صاحب کا کہنا تھا کہ قبر کشائی ہو چکی ہے ابھی یوٹیوبر ادھر ہی تھا جیسے یہ اہل محلہ اکٹھے ہوئے تو فوراں دم دکھا کہ باگ گیا پولیس والے بھی ساتھ مل گئے کافی اس کو کہا کہ ویڈیو ڈیلیٹ کریں نہیں تو کم کم اس کا تھم نیل ٹائٹل ہی جو ہے وہ تبدیل کریں کیونکہ حضرت صاحب نے ایسا نہیں کہا ان کا موقع یہ ہے کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ قبر کشائی ہو چکی ہے صرف ان کا یہ کہنا تھا کہ جب لوگوں کو پتا چلا کہ آواز آ رہی ہے قبر سے لوگ اکٹھے ہو گئے رات کا ٹائم تھا لواہی کین بھی تھے پولیس والے بھی آگے تو چند لوگوں نے قبر سے مٹی ہٹا دی سلیپیں نظر آگئیں پولیس والوں نے کہہ دیا کہ بھئی سائیڈ پہ ہو جاؤ پولیس والوں نے سائیڈ پہ کر دیا ان کا یہ کہنا تھا میں نے بھی ان سے تفصیلا پوچھا اور اب پھر حضرت صاحب سے پوچھتے ہیں حضرت صاحب بتائیں جو آپ کا سوشل میڈیا پر بیان چڑھا ہوا ہے کیا وہ صحیح ہے غلط ہے یا اس کو توڑ موڑ کے جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے وہ یوٹیوبر نے نہ بلکل توڑ موڑ کے بیان کو کٹ کر کے اس نے نہ یوٹیوبر پر اپلوڈ کیا ہے جو میں نے بیان دیا تھا جا آپ سن سکتے ہیں اس پر میں نے یہ بیان دیا ہے کہ وہ کہہ رہا کہ برکش آئی ہوئی میں نے کہا جی ہاں ہوئی ہے لیکن وہ سلیپوں تک ہوئی ہے وہ پولیس والے ساتھ پہلے دن کی بات ہے ایس ایچو ایس پی ساتھ تھا اور جو بور کرنے والا ہوتا ہے اس کے ساتھ سراکھی آگیا سلیپوں تک ہم گئے ہیں تو واضح لگائیں ہیں کلمہ شوی پڑھا ہے ٹھیک ہے پولیس والے نے بھی چیک کیا ہے اس ایچو نے بھی چیک کیا ہے اور میرے والد صاحب سے امام حجد انہوں نے کلمہ شہادت پڑھ کے اور اسلام پیش کیا ہے لیکن کسی قسم کی کوئی آہٹ محسوس نہیں ہوئی آواز بھی نہیں آئی آہٹ محسوس ہیں یہ سب پروپوگنڈا ہے جوٹی خبر ہے یہ سب یوٹیوبر یا ٹیک ٹاکر یہ فیک ویڈیو بنا رہے ہیں اپنی طرف سے اور جو میرا ٹیٹل لگایا گیا میں نے صرف جو قبر کشائی کی تفصیل بیان کی میں نے یہی بتایا کہ سلیپوں تک قبر کشائی کی گئی ہے تو اس سب یوٹیوبر نے یہ اوپر ٹائٹل لکھا ہے کہ مسجد کے امام صاحب نے قبر کشائی کروا دی مید کو باہر نکلوا دیا وہ جوٹی خبر ہے وہ میرے خلاف بول رہا ہے اور اہل محلہ بھی ان کو بھی برخلاف میرے کر رہا ہے اللہ پاک اس کو ہدایتہ فرمائے میں اس سے یہ گزالش کروں گا کہ وہ اس ٹائٹل کو چینج کر لیں بلکہ اس ویڈیو کو ڈیلیڈ کر دیں یہ دی حضرت صاحب کا موقف آپ کے سامنے آ گیا بے وکوف آدمی جو ہے جو ہے وہ بات کچھ کی کچھ تھی اس نے اس کو کچھ بنا دیا حضرت صاحب نے اتنے ہی کہا کہ جب لوگوں کو پتا چلا لوگوں نے مٹی ہٹھائی سلیپ پر نظر آ گئی لوگوں نے کلمہ بھی پڑا اور پولیس والے بھی آ گئے اور بھی اہل علاقہ آ گئے اور پھر آوازیں بھی دیں لیکن ان کو کوئی جواب نہ ملا اور انہوں نے اسی کو قبرکشائی کا نام دے دیا اور حالانکہ ابھی تک تو قبرکشائی نہیں ہوئی تاریخ پر تاریخ جو ہے وہ دی جا رہی ہے ابھی جو ہیں سات اہل محلہ میں سے ایک بھائی ہیں جی بھائی جان آپ اس کے متعلق کچھ کہنا چاہیں گے یہ جو جھوٹ ہے سوشل میڈیا پر ان کے متعلق جو یہ تھا آپ کو سیدھے نظر آ رہا ہے کہ جب وہ یہاں پہ آئے ہم لوگ بھی یہاں پہ آئے تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ آیا تھا یوٹیوبر عورت کے ساتھ آیا تھا عورت کے ساتھ آیا جب اس کو پر چل گیا ہے کہ ہم یہاں پہ فس رہے ہیں لوگ ہم پہ دباہوڈ آ رہے ہیں کہ ہم نے گلت ویڈیو بنائی ہے لوگوں نے آپ دیکھ ہی رہے تھے ہم کے ہمارے سے علاوہ بھی لوگوں نے بولا تھا یہ ویڈیو ڈلیٹ کر دو جو آپ نے گلت ویڈیو بنائی ہے انہوں نے مین باتیں کٹ کر دی ہیں جو بندے نے کی تھی اچھا انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو جس سے بور کرتے ہیں آپ بور نہیں ہیں جس سے پانی نکالتے ہیں جی جی وہ اس سے قبر کو شاہی کیا کیا اسے پر سلاپو تک گئے ہیں مجھے ایک سائیڈ پر نہ سراغ کی ہے صحیح انہوں نے مٹی بزگیاں پوری بھی نہیں نکالی سلاپو تک صحیح کبھی بھی انہوں نے کوئی جو ٹھیک خبر نہیں دے آج تاکہ ہمیں اللہ ان کو صحیح دیں کہ والد صاحب کو بھی صحیح دیں آج تک انہوں نے یہ بات کی ہی نہیں ہے انہوں نے بس اتنا کہا کہ جس اتنا سائیڈ پر نہ سراغ کر کے انہوں نے بس آواز دیا ہے کلمہ شریف پیرا اس کو آواز دیا اہلِ قبر کو آواز دیا اس نے آواز کا جواب نہیں دیا ٹھیک ہے اگلا پروسیس کو کوئی بھی سٹارٹ نہیں ہوا پروپر میٹی اٹھائی جائے پروپر میٹی سمرار ہے پوری قبر کی میٹی اٹھائی انہوں نے حالانکہ سراغ کے سراغ بس کیا ہے انہوں نے پھر وہاں سے سراغ میں سے انہوں نے کو آواز دیا اس نے نہیں آواز دیا پھر اس کو ویسے ہی تدفین کر دیا انہوں نے کہا کوئی ایسی بات نہیں ہے لوگ جیسے بندے نے لگا دیا ہے کہ نہیں نہیں جی امام صاحب نے کہا دیا اب یہ دیکھیں نا لوگوں کے لیے سب سے زیادہ آسان ہے امام مسجد پہ بات کرنا اور حضرت صاحب ابھی گئے بھی تھے یہ ساتھ یہ بھائی جان بھی تھے پولیس والے بھی ادھر موجود تھے پولیس والوں کو جا کر شکایت کی پتہ نہیں عورت تھی ساتھ جا کر ان کے کان میں کیا کیا ہا ہم نہیں کہتے رشوت دی یا جو بھی ہے وہ فوراں جو ہے وہ گاڑی لی اور بھاگ گئے اور بات تک بھی نہیں سنی لیکن یہ یوٹیوبر اگر سن رہا ہے تو ہم سارے بھائی جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کان کھول کے سن لے اگر دوبارہ اس کبرستان کے اندر وہ آیا تو وہ اسی صورت کے اندر آئے گا جب وہ ویڈیو ڈلیٹ کر کے آئے گا نہیں تو ہم موبائل بھی توڑ دیں گے یہ اہل علاقہ کا کہنا ہے اس کا کیمرہ بھی توڑ دیں گے اور اس کو بھی کچھ جو ہے اس کی بھی خدمت کریں گے اگر اس کی اکل ٹکانے نہ آئی یہ کوئی بات ہے جو ہے جو ویڈیو ڈلیٹ نہیں ہو سکتی ٹائٹل چین نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا یار دنیا میں کون سا کام ہے نہیں ہو سکتا سارے کام ہو سکتے ہیں صرف یہ بدماشی ہے شریف آدمی ہے لیکن الحمدللہ ہم نے بات کیا اہل محلہ کے ساتھ انہوں بن نیبین کا برپوس ساتھ دیا حضرت صاحب بیران کیا نام ہے آپ کا اکرام بھائی کیا کہیں گے حضرت صاحب کے بیان کے مطلق یار بڑا جھوٹ پھلایا ہے اس آدمی نے کیا کہیں گے اس کے مطلق یہ سب جھوٹ ہے سب جھوٹ ہے ان کے مطلق جو پھلایا گیا ہے تو یہ جی یہ قبرستان ہے ابھی تک قبرکشائی نہیں ہی ہوئی صرف وہی میں بات بات کہہ رہا ہوں جھوٹ 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 بولتے جا رہے ہیں اپنے بیود بڑھانے کے لیے اپنے چینل کو آگے لے جانے کے لیے اور پھر سب سے بڑا ہتھیار ان کے پاس عورت ہوتا ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ عورتوں کو ساتھ دے کر جو ہے وہ چلتے ہیں شرم نہیں آتی کہ ایسے لوگوں کا انٹرویو لے کر اس کو غلط رنگ دیتے ہو اور قبرستان کے اندر عورتوں کو لے کر آ رہے ہو ان سے انٹرویو کروا رہے ہو نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ منع کی ہے واضح طور پر بلکہ بعد جو حدیث ہیں اللہ تعالیٰ معافرمائے کمی بیچی لانت بے جی گئی ہے ایسی عورت پر جو قبرستان کے اندر جاتی ہے عورتیں لے کر قبرستان کے اندر آتے ہو اور کمائی کے چکر کے اندر آتے ہو ویوز کے چکر کے اندر آتے ہو اور ایسے شریف آدمیوں کو بدنام کرتے ہو میں نے بھی جب ان کا انٹرویو سنا اور یہ ٹائٹل پڑا چونکہ میرا بھی اسی شعبے کے ساتھ تعلق ہے مجھے بڑا دکھ ہوا بڑا افسوس ہوا اور جس کا میں نے بعض ویڈیوز کے اندر اظہار بھی کیا کہ حضرت صاحب نے یہ کیا کہہ دیا لیکن میں ڈونتے ڈونتے ان تک پہنچا اور ان سے ان کا موقف لیا تو پتہ چلا کہ حضرت صاحب کی جو بات تھی آدھے گھنٹے کی اس کو چار منٹ کے اندر اپنی مرضی کی توڑ توڑ کے جو ہے وہ پیش کی گئی ہے کٹنگ کر کے امید ہے کہ یہ ویڈیو جو ہے جو جو سنے گا اس کے چینل کا میں لنک نیچے دے دیتا ہوں یا نہیں ایسے لوگوں کو اوپر بھی نہیں لے کر جانا چاہیے بتانا بھی نہیں چاہیے کیونکہ لوگوں کو جس چیز سے منع کیا رہے وہ اور زیادہ ادھر جاتے ہیں اور ان کا بھی یہی ہے کہ ہم غلط باتیں پھلائیں لوگ اور دیکھیں اور ہمارا چینل اوپر جائے ایسے گندے لوگوں سے دور رہنا چاہیے لیکن ہم نے اپنا موقف پیش کر دیا ہے کل کو پولیس والے یا کوئی بھی ادارے ان کے خلاف ایکشن نہ لیں کیونکہ ان کی بات کو غلط توڑ موڑ کر پیش کیا گیا ہے یہی حضرت صاحب کا موقف ہے اور ادھر جو اہل محلہ ہیں ان کا بھی موقف یہی ہے اللہ حافظ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ